آز کا ناشتہ بنانا بہت ہی آسان ہے اسے آپ دو سے تین چیزوں سے جھٹ پڑ بنا سکتے ہیں تو آز ہم بنائیں گے پیاز اور بریڈ کا بہت ہی تیسٹی سنیک جسے آپ ٹی ٹائم میں یا پھر بریک فاسٹ میں یا گیسٹ کے آنے پر جھٹ پڑ بنا کے تیار کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے چیار آف براؤن بریڈ لیے ہیں اگر آپ کے پاس وائد بریڈ ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اب ہمیں بریڈ کو تھوڑا چھوٹا چھوٹا توڑ لینا ہے توڑنے کے بعد ہم اسے ایک پلیٹ میں ڈال لیں گی پھر ہمیں اس کے اوپر دو سے تین چمچ پانی ڈالنا ہے تاکہ بریڈ جو ہے نا وہ ہلکی سی سوفٹ ہو جائے اور بریڈ میں موسٹر چلا جائے دو سے تین چمچ سے زیادہ ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے بریڈ کو پہلے اچھے سے ملا دیں اور پھر اسے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں تاکہ بریڈ ہلکی سی سوفٹ ہو جائے اب چار میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں جن کو ایک دم باری کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے دو سے تین ہری میرچ بھی ڈال لی ہے اب اس میں ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں گے ایک چوتھائی چمچ گرم مسالہ دو پینچ ہلدی پاورڈر اپنے حساب سے تیخہ کتنا کھاتے ہیں اتنی لال میرچ ڈال دیں آدھا چمچ چاٹ مسالہ ڈال دیں اب پیاز کے اندر سارے مسالوں کو ملا دیں اچھے سے مسالے اور نمک ڈالنے کے بعد پیاز ہلکے سے سوفٹ ہو جائیں گے اور ان میں کافی سارا موشٹر بھی آ جائے گا تو اب یہاں پہ سارے مسالے پیاز کے اندر مکس ہو گئے ہیں آدھا کپ اس میں ہم بیسن ڈال دیں گے بیسن کو میں نے چھان لیا ہے پانی اس میں بالکل نہیں ڈالنا ہے جو پیاز میں موشٹر آیا ہے مسالوں کی وجہ سے اسی کے ساتھ ہم بیسن کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اور پیاز بھی سارے الگ ہو جائیں گے تو اچھے سے بیسن مکس ہو گیا ہے پیاز کے اندر اب جو ہم نے بریڈ لیے تھے وہ سارے بریڈ ہم اسی میں ڈال دیں گے بریڈ کو بھی پیاز اور بیسن کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بریڈ میں ہلکا سا موشٹر ہے تو اسی سے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گے الگ سے پانی نہیں ڈالنا پڑے گا تو دیکھیں یہ بیٹر تیار ہو گیا ہے اب ہاتھوں پہ چاہیں تو تھوڑا سا تیل لگا لیں تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ اس کے ایسے ہی چھوٹے چھوٹے پتلے اپنے حساب سے رول بنا سکتے ہیں تو ناشتہ بنانے کے لیے آپ اسے کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں اسے رول جیسا بنا کے تیار کر لوں گی اسی طریقے سے بچے ہوئے بیٹر کے بھی ہم بنا لیں گے فرائی کرنے کے لیے میں نے سرسوں کا تیل گرم کر لیا ہے ہائی فلیم پہ گرم نہیں کرنا ہے میڈیم تیل گرم ہونا چاہیے اب اس میں ہمیں رول کیے ہوئے سارے سنیکس ڈال دینے ہیں اور اسے ہم دو منٹ تک ایک سائیڈ سے اچھے سے سکھنے دیں گے چمت سے تھوڑا سا اس کے اوپر ہم تیل ڈال دیں گے تاکہ اچھے سی اوپر والی سائیڈ بھی سکھ جائے تھوڑی در اچھے سے سکھنے کے بعد اسے ہم پلٹ دیں گے اور دوسری سائیڈ بھی اچھے سے سکھ لیں گے سلو فلیم پہ اسے دو تین منٹ تک سکھ لیں اگر آپ اسے ہائی فلیم پہ سکھیں گے تو اندر سے تھوڑے کچھے رہ جائیں گے اسے اچھے طریقے سے گولڈن کلر آنے تک اور کرسپی ہونے تک سکھ لیں دونوں سائیڈ سے اچھے سے میں نے پلٹ کرنے سکھ لیا ہے اب اسے ہم پلٹ میں نکال لیتے ہیں تو لیز یہ ہمارے پیاز اور بریڈ کے بہت ہی تیسٹی قرارے کرسپی سنیکس بن کے تیار ہو گئے ہیں تو آپ بھی بہت ہی تیسٹی سے گھر پہ پیاز اور بریڈ کے سنیکس بنا سکتے ہیں گیسٹ کے آنے پر یا کچھ الگ سا چٹ پٹا تیکھا کھانے کا من کریں تو آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائی کریں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں اپنی فیاملی فرنس کے ساتھ انسٹاگرام پہ فالو کریں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت تھینکس